عوض باللہ میں شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آخر زمان کی آخری گھڑیاں جب ایک آگ لوگوں کو دھکیلتی ہوئی میدان حشر تک لے جائے گی اور پھر کائنات دم توڑ دے گی اس ساتھ کے ذکر سے پہلے ذرا مغربی ماہرین فلکیات کا ذکر کرتا چلوں جو تیزی سے اس نتیجہ پر پہنچ چکے ہیں کہ یہ کائنات فنہ ہو جائے گی یعنی کہ قیام اور اگر اربوں ڈالرز اس ریسرچ پر خرچ کرتے یہ لوگ چودہ سو سال پہلے قرآن شریف کا مطالعہ کر لیتے تو شاید اتنا عرصہ لوگوں کو مختلف گمراہ کون پیچید گیوں میں نہ اٹھاتے تاریخ سائنس کی سب سے مایوس کون پیش گوئی ایک جرمن سائنسدان ہیرمن وین ہینڈ ہاؤنس نے اس حقیقے کائنات مر رہی ہے آئینی سائن کی نظریہ کسافت کو جب کائنات پر لاغو کیا جائے تو یہ تیہ ہوتا ہے کہ کائنات لا محدود ہے اور یہی خیال غالباً اقبال کے ذہن میں بتا جب انہوں نے کہا تھا کہ یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید کیا رہی ہے دما دم صدا کن فیقون اس کائنات کی کوئی واضح حد بندی نہیں کہ اس سے فرار ہوا جا سکے اور اگر اس کائنات کی پھیلاؤ کی رفتار خاص حد سے زیادہ ہے نتیجتاً ہٹتی ہٹتی کہکشائیں کائنات کے دوسرے تمام مادے کی مجموعی تجاوزی قوت سے کشش پہ غالب آکے فرار ہو دیں اور پھیلاؤ ہمیشہ جاری رہے گا اور کائنات اس کے بعد پھر واپس سکرنے لگے گی تجازب کی قوت کو یوں تصور کریں کہ جو اوپر جاتا ہے وہ لازمان نیچے بھی آتا ہے اور اگر وہ زمین کی کشش کی دائرے میں ہو اور اگر حرکت ایک طرفتار سے زیادہ ہو جائے تو پھر اس کشش سے آزاد ہوکے وہ خلا میں چیز نکل جاتا ہے لیکن پھر سوال یہ کہ کائنات کے پھیلاؤ یا اس کی حرکت کی رفتار کیا ہے جو کم ہو جائے گی اور یہ سکرنے لگے گی اور بلاخر اس کی کہکشاؤں کے نچلے یا واپسی کے سفر کا آغاز ہوگا جو میں تصادم ہو جائے گا اور اس سے کائنات بلاخر مندم ہو جائے گی تباہ ہو جائے گی اس کائنات کا وزن کیا ہو سکتا ہے جدید سائنس تصور کرتی ہے کہ ہماری کہکشاں میں اوسطا ہمارے سورج جتنا وزن رکھتے ستاروں کی تعداد ایک سو عرب ہے جیہاں ایک سو عرب صرف ہماری کہکشاں یہ ہماری کہکشاں کا ایک انداز ہے اور ایسی کوئی دس عرب کہکشائیں غالباً اس کائنات میں موجود ہیں اس میں وہ پلکی اجسام شامل نہیں جو روشنی خارج نہیں کرتے مثلاً مدھم یا مردہ ستارے سیارے ان کے ٹکڑے یا بلیک ہولز یا گیس و غبار جو کہ غیر مرائی ہیں اور پھر کہکشاں کا درمیانی حصہ بھی خالی نہیں اور وہاں بھی بڑی تعداد میں ایسے اجسام یا گیسیں موجود ہیں ہماری کہکشاں میں جو سو عرب ستارے نور افشاں ہیں ان میں سے ہر ایک کا انجام متعین ہے یہ سب ایک لمحہ بوجھ جائیں اور ان کے جگہ کہکشاں کے مرغولہ نمہ بازووں میں نئے ستارے لیتے رہیں لیکن ابتدائی کائنات سے موجود مادہ جو کہ رفتہ رفتہ ان سے طوروں میں شامل ہوتا جا رہے آخر کار ختم ہو جائے گا اور ہر لمحہ پھیلتی کائنات بلاخر اپنے اس ماخص سے اس مادے سے محروم ہو جائے گی اور روشنی کا یہ دور بلاخر کائنات سے ختم ہوتا یعنی ایک ایسی کائنات جو ایک وقت میں مکمل طور پر خالی ہوگی اندھیرہ یعنی لا محدود خلا میں مادے کی انتہائی محدود مقدار دوسرا خیال جو آئین اسٹائن کے خیالات سے کھوٹتا ہے وہ یہ کہ کائنات چونکہ ایک محدود یا کلوز سسٹم ہے جو کہ غبارے کی طرح پھیل رہا ہے اس لیے خاص حد تک پھیلنے کے بعد یہ غبارہ اجانا کھڑ جائے گا یا دم مونہ دم ہو جائے گا ستاروں اور سیاروں سمیت تمام اجسام کا آپس میں ٹکرا اور اس کے بعد ایک بڑا بلیک ہول غالباً اس کائنات کی آخری شکل ہو اس کائنات کی موت کے اور بھی کئی طریقے ہو سکتے ہیں مثلاً ہمارا سورج بھی آہستہ آہستہ ارتکاز کے مراحل تیہ کرتا بڑے سرخ سخام یعنی ریڈ جائنٹ کی سورت اختیار کرتا ہے جو کہ اس کے موجودہ حجم سے دو سو چھپن گناہ بڑا ہوگا اور پھر تیزی سے یہ سورج اپنی موت کی طرف بڑے گا اور اسی طرح دھماکے سے تباہ ہو جائے گا جس طرح سوپر نوہ ستارہ اپنی کہکشاؤں کے ساتھ فنا ہو گیا تھا اور آخری ستارہ جو اس انجام سے دوچار ہوا تھا ماہری نے فلکیات اسے کیپلر کا نام دیتے ہیں کیونکہ زمین سے کچھ بیس ہزار شنگسی سالوں کے فاصلے پہ ہوتی ہے بربادی سولہ سو چاریسوی میں اٹلی کے کیپلر نامی سائنس دان نے اتفاقی طور پہ اپنی آنکھوں سے دیکھتی اور یہ منظر تین ہفتوں تک دنیا میں دیکھا جاتا رہا ہے اس انجام سے دوچار ہونے کے بعد ہمارے سورج کی گرم گیسوں شونوں اور ان کے ٹکڑوں سے تمام سیارے بجمول ہماری یہ زمین بخارات میں تبدیل ہو کے گویا تحلیل ہو جائیں شاید راک کی سورج کہیں دور خلاوں میں بکھر بھی ہے سائزدانوں کا کہنا ہے کہ پانچ ارب سال پہلے سورج تقریباً چار فیصد چھوٹا تھا اور اس کی درخشندگی 38 فیصد کم اور ستہ 10 فیصد تھنڈی تھی اور یہ کیمیائی طور پہ یقیہ یعنی ہوموجینیس ستارہ تھا جس کے مرکز کا درجہ حرارت ایک کروڑ ڈگری سینڈی گریڈ تھا اب سورج ایک غیر یقیان یا نون ہوموجینیس بن کے سوخ سخام یا ریڈ جائنٹ ستارہ بننے کا سفر شروع کر چکا ہے چنانچہ جب اس کی درخشندگی کئی ہزار گناہ زیادہ ہو جائے گی تو زمین کا تمام پانی پہلے نکتہ کھلاو تک پہنچے گا اور پھر سب کچھ گرم گیسوں کی صورت زمین کے گردے غلاف سا سب کچھ اپنے ہاتھے میں لے کے زندگیوں کو نیستو نابود کرتے گا اور پھر گویا یہ سب کچھ آگ کا ایک شولہ سا بن کر بوجھ جائے گا قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ اصلاح فرماتے ہیں کہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا پجیس وقت نگاہ پتھر آ جائے گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج و چاند جمع کر دیے جائیں گے اور پھر اس دن انسان کہے گا کہ آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ زمین کی تباہی کے ساتھ سورج چاند اور ستاروں کا گہرا تعلق موجود ہے یاد رہے کہ چاند کی اپنی کوئی روشن نہیں ہوتی وہ سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے اس لیے چاند کے تاریخ ہونے سے پہلے سورج کا بے نور ہو رہا لازم جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ سائنسدان مستقبل میں سورج کے خاطنے سے پہلے اس کی شدت میں اس قدر اضافہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے ریڈ جائنٹ کی شکل اختیار کرنے کے مراحل تک پہنچنے سے پہلے ہی ناقابل برداش حرارت سے تمام سمندر ابل پڑیں گے اور بحری زندگی نس تو نابود ہو جائے گی اور یہ بھی ممکن ہے کہ بے جان اشیاء یعنی پتھر چٹانے اور پہاڑ وغیرہ بھی یا تو پگل جائیں یا پھر بخارات بن کے تحلیل ہو جائیں روئی کے گالوں کی طرح ہونے لگیں یا دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہونے اور پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی معنیل ہوگی انہ گزیر علامات کے علاوہ بھی چند تبہ کون آفات زمین کو ختم کر سکتی ہیں مثلا کسی بھاری شہاب ساکب کا زمین پر گرنا یا کسی کومٹ ستارے کا زمین سے ٹکرانا ایک تباہ کون ایٹمی جنگ یا رفتہ رفتہ ختم ہوتی ہو زون کی وہ حفاظتی تہہ یا لیئر جس کے بعد سورج کی الٹرا وائلٹ شوائیں انسانی زندگی کے لیے قاتل ہوگی یا پھر برف کی وہ تہہ جس کی موٹائی تقریباً ایک میل ہے اور کتب جنوبی اور گرین لینڈ سمیت دنیا کے وہ علاقے جو دس مربع میل پر یہ تہہ رکھیں اور اگر وہ تہہ پگل جائے تو دنیا کے تمام سمندروں کے پانی کی تہہ تیس سے چالیس فٹ بلند ہو جائے گی اور وہ تمام ممالک مثلاً ہالینڈ وغیرہ جو نچلی سطح پر یہ سب کے سب جوٹ رہے ہیں اگر اس کائنات کا کوئی مقصد ہے تو پھر حصول مقصد کے بعد اس کا وجود بیمانی ہے اور اس سے ختم ہونا ہے کیونکہ اگر اس نے ہمیشہ رہنا ہوتا تو یہ بے مقصد ہے انسان جب کوئی کام شروع کرتا ہے تو ایک منزل اس کے سامنے ہوتی ہے اور اگر منزل ہی نہ ہو تو سفر کا کوئی مقصد نہیں ہوتا شاید کائنات بھی اپنے حصول مقصد کی دلیل کے طور پر ایک دن فنا ہوگی کہ ہر شہ کو موت کا مزہ چکنا ہے اس وسیع و عریض ہر طرف پھیلتی بڑھتی طاقتور کائنات بھی موسیقی 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 موسیقی